موسیقی دشمنی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا وزیر اطلاع پنجاب کا اعلان سمسان بخاری کی بلاول اور مریم نواز کے بیان کے مضمت کہا بلاول سے جواب بیٹس کا مانگا گیا مگر وہ جواب محسن داوڑ کا دے رہے تھے مریم نواز نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا جس نے پاک پوچ پر حملہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر سے ایک ہیں یہ دونوں پارٹیاں اپنی کرپشن بچانا چاہتی ہیں شمالی وزیرستان کی وادی شوال ویلی میں دہشت گردوں کا امرکی گرڈ چیک پوچ پر حملہ پاک فوج کے جوانوں نے موسر کارروائی کر کے ناکام بنا دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان شہید گویا چیک پوچ سے ڈیٹھ کلومیٹر دور ڈالے سے پانچ افراد کی لاشیں برامر آئی ایس پی آر کے مطابق لاشیں سیری ایڈیا سے ملی جہاں گزشتہ روز چیک پوچ پر حملہ کیا گیا شنافت کا عمل جاری ہے کوئٹا کے علاقے درویش آباد میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ دو دہشت گرد حلاق دو فرار حلاق دہشت گردوں کی شنافت کا عمل جاری ہے سابق وزیر خزانہ ساگ ڈال کی وطن واپسی کے حوالے سے اہم پیش شوف پاکستان اور برطانیہ میں مفاہمت کی آداشت پر دستخد شہزاد اکبر اور برطانی فوکل پرسن کے مفاہمتی آداشت پر دستخد وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم افراد پاکستان کے حوالے کیے جا سکیں گے اور سپریم کورڈ ای کورڈ سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی عدالت عثمہ بن گئی ای کورڈ سسٹم کے تحت بازابطہ مقدمات کی سماعت کا غاز چیف جرسٹس آصف سید خوصہ نے کہا کہ ہم آج سستے اور فورین صاف کی آئیلی ذمہ داری کی جانب اہم قدم اٹھا رہے ہیں ای کورڈ سسٹم سے سائلین کے وقت اور پیسی کی بجت ہوگی چیف جرسٹس آف پاکستان کا آئی جی کمیڈی کے ارکان کو خراج تحصیل